بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے انگنت نعمتوں کو پیدا فرمایا وہاں پر کچھ جانور اور پرندے بھی پیدا فرمائے جن سے ہم مختلف فوائد حاصل کرتے ہیں جب ہم ان میں سے کچھ پرندوں کو گھرے لوں یا تجارتی پیمانے پر پرورش کرتے ہیں اور ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے چنانچہ غزہ اور رہائش کے معقول انتظام کے ساتھ ساتھ ان برڈز کو جو ہم نے رکھے ہوئے ان کو مختلف بیماریوں سے بچانا اور بیماری آ جائے تو اس کا علاج کرانا لازمی ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک بیماریوں پر ہے یہ ہم نقصان پہنچانے والی چند مشہور بیماریوں کے بارے میں بھی بات کریں گے فیلحال تو میں بیماری کی تشریح وغیرہ بتاؤں گا آپ کو کیونکہ وہ الگ الگ ٹاپک ہر بیماری کی اوپر ہم علیدہ علیدہ ویڈیو بنائیں گے اور بیماری کی تشریح علاج و پرہیز اور ہر بیماری پر سیرو باعث گفتگو کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام چھوٹی بڑی امراض ان کے علاج کا طریقہ تفصیل سے بتائے کہ جسم نے ہر بیماری کا ایلوپیتھک ہومیوپیتھک ٹپت کے طریقے علاج سے آپ کو بتایا جائے آپ ہمارا یہ چینل لازمی سبکرائب کر لیں اور یا آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز جو کہ بہت خاص ہوں گی آپ کو بروقت مل سکیں ہاں تو ہم بات کر رہے تھے بیماریوں پر ڈزیز یا بیماری کسے کہتے ہیں کچھ خاص ویرس جرسین ڈیکٹیریا یا خورا کی بد احتیاطی پر جب جسم بے آرام ہوتا ہے اسے بیماری کہتے ہیں بیماری کے متعلق ٹپ کے ہومیوپیتھکے ایلوپیتھکے الگ الگ نظریات ہیں اب ہم سب کی مخصر تشریح کریں گے اسلامی طبی نظریہ کے اندر جسم حیوانی میں مختلف خلطیں پائی جاتی ہیں مثلا خون بلغم سفرہ سودا ان کی کمی بیشی سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں انہی ٹپ کا طریقہ کہتے ہیں نمبر دو ہومیوپیتھی طریقہ جب جسم اندرونی یا بیرونی عوامل سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا اظہار جسم علامات کی شکل میں ظاہر کرتا ہے جیسے کمزوری لڑکھرانا ان مجموعہ علامات کو بیماری کہتے ہیں یہ ہے ہومیوپیتھی کا نظریہ اب آجاتے ہیں ایلوپیتھک نظریہ جانورو یا پرندو کے جسم میں بیماریوں کے خلاف ایک خاص قوت پائی جاتی ہے جسے قوت مدافت کہتے ہیں جب کوئی جراسیم یا بیکٹیریا اجسام پر حملہ آور ہوتا ہے تو قوت مدافت ان جراسیم کے خلاف مضاہمت کرتے ہیں اگر قوت مدافت طاقتور ہے تو بیماری غالب نہیں آتی اگر قوت مدافت کمزور ہے تو بیماری غالب آیاتی ہے تب جس اعضاء پر بیماری حملہ آور ہو تو پھر اس اعضاء کی قوت مدافت کو طاقتور کر کے بیماری کو دور کیا جاتا ہے اور اس پر جب ہم بیماری کو دور کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوا کہ قوت مدافت ایلوپیتھی کے نظریہ کے اندر قوت مدافت طاقتور ہونی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں امیونٹی یعنی کہ قوت مدافت کا ہے امیونٹی یا قوت مدافت جاندار جس میں مجود ایسی قوت جو بیکٹیریا یا ویرس کا مقابلہ کرتی ہے اسے امیونٹی یا قوت مدافت کہتے ہیں امیونٹی کی بھی دو اقسام ہیں قدرتی امیونٹی یا کروموسوم یہ قوت والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے یعنی یہ قسم مورسی ہوتی ہے یعنی کہ جو قوت کروموسوم کے ذریعے والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے اور جاندار جسم کو متردی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اس دی ہوئی قوت کو قدرتی امیونٹی کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم نیولا کی بات کرتے ہیں کیونکہ نیولا کے اندر قدرتی امیونٹی ہے اس لیے سام کا ذہر سے وہ محفوظ رہتا ہے اور اسی طرح کتوں کو بھی تپ دک نہیں ہوتی حاصل کردہ قوت مدافت اس کو مسلوی طریقہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے جاندار جسم میں بیماری کے ایسے کمزور جرسین داخل کیے جاتے ہیں جو بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوئے جب یہ کمزور جرسین جسم میں جاتے ہیں تو جسم ان کے خلاف انٹی بارڈیز بناتا ہے جو ایک خاص مدد تک جسم کو وائرس سے بچاتی ہے اس کو پھر آگے بہت سی اقسام ہے پھلال آپ دوستوں کو میں نے چند خاص باتیں بتائیں ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر بیماریوں اور بیماریوں کو پھیلانے والے جرسین وائرس کا طرف اور ان کی اقسام بتائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ